بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے قائد میرے چیرمن محترم بلاول بٹو زرداری صاحب چیف پریسٹر سین سید براد علی شاہ صاحب ہمارے ملیر کے صدر سلمان عبداللہ مراد صاحب ایم پی سلیم بلوچ اور محمد یوسف بلوچ اور جہاں بیٹھے ہوئے میرے دوستو بھائیو اسلام علیکم جیے بٹو میں آپ سارے ملیر ہولوں کا اور اپنے چیرمن بلاول بٹو صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمارے اوپر اعتماد کیا اور آپ ملیر والوں نے یہ ثابت کیا کہ ملیر شہید بٹو کو پہلے بھی قلعہ ہے اور ابھی بھی قلعہ رہے گا میرے چیرمن صاحب اس مرتبہ ملیر کے ان لوگوں نے ملیر کے یہ گریب لوگوں نے ہمیں جتنی عزت دی اور جو ہمیں حوصلہ دیا ہم ان کا یہ احسان کبھی بھی بھول نہیں سکتے جنابِ جیرمن میں مقتصرا ملیر کے کچھ اہم مسائل کے طرف بھی آپ کی توجہ دلاؤں گا یہ آپ نے راستے میں دیکھا ہوگا کہ یہ ملیر کے سرسد باغات یہ ملیر کی خوبصورت وادی جس کو کشمیر سے تشبیح دی جاتی ہے یہ ملیر کا گرین بیش اپنے تباہی کے طرف جا رہا ہے میں آپ سے الطماز کروں گا کہ مہربانی کریں جو باولیاتی اثر بھی ہیں اور اس شہر کراچی کو جو ایک یہ باغات ایک پھپڑے کا لنگس کا کام کرتے ہیں تازی آپ سے جن مویا کرتے ہیں ان کو بچایا جائے اور کراچی کے ان کسانوں کو ان کاشتکاروں کو آپ کے طرف سے کوئی سپیشل پلان اور پروگرام دیا جائے تاکہ ملیر کے گرین بیلٹ کو بچایا جائے جناب چیرمن یہاں شہید بیندیل میڈیکل کمپلیکس جو صدر آسپلی ذرداری صاحب نے کہ حکم سے یہاں بنایا گیا تھا جس کا کام کئی ارسوں سے بند ہے اور یہاں کے لوگ کو میڈیکل وہ فیسلیٹی نہیں ہے ان کو جناب سیول ہاسپیٹل میں جانا پڑتا ہے جہاں پہلے سے بڑا رش ہوتا ہے مہربانی کر کے یہ میڈیکل کمپلیکس کو جلد مکمل کیا جائے اور اس کو میڈیکل کالیج کا جب جا جائے جناب چیرمن یہاں ایک انجنئرین کالیج بھی آپ کے حکومت نے دیا ہوا ہے مگر اس کا کام بھی بہت سست روی سے جاری ہے میں آپ سے گزارش کروں گا اور چیپ انسل صاحب سے بھی کہ اس کو نیڈی یونیورسٹی کا کیمپس بنا کے اس کو بھی جلد مکمل کیا جائے جناب چیرمن مجھے جو کل جو سب سے زیادہ میسیج ملے اپنے نوجوانوں کے طرف سے پڑھے لکھے نوجوانوں کے طرف سے کہ یہاں لیاری یونیورسٹی کا کیمپس ملیر میں قائم کیا جائے جناب چیرمن ہمارا بہت ایک پرانا مسئلہ ہے وہ ہمارے اربن ویلیج کا ہے ہم نے دوزار نو میں اس پیٹن پر کام کیا تھا سچل گوٹ کو جس کو ہم نے لیز دی تھی سنگوربن نے اور سیل ڈیٹ کر کے دی تھی نائنٹین ڈائنئر کی ہماری گزارت سے آپ سے بھی چیز منسٹر صاحب سے بھی چیز منسٹر کے پاس اس کا پورا معلوم مات ہے آپ اس کو اربن ویلیج کو جلدی بھیج گلیلائز کریں تاکہ ہمارے لوگ بھی اپنے گھروں کے مالک بن سکے جناب چیرمن ہمارے یہاں کاسٹکاروں کو تیس سال زمین جو لیز پر دی گئی ہے وہ لیز دوزار باویس میں ختم ہو رہی ہے مہربانی کریں اصل کاسٹکار جو یہاں کے لوکل لوگوں ان کو چھناکی گار دیکھ کر ان کی لیز پھر تیس سال کے لیے رینو کی جائے جناب چیرمن ہم نے اپنے الیکشن میں ہر جگہ محسوس کیا کہ یہاں قبرستان کا بڑا مسئلہ ہے اور لوگ اپنے پیاروں کو دھپنانے کے لیے پچاس سے ایک ہلاک قبرد خریدتے ہیں یہ صرف پورے ملیر کا مصلاح ہے وہ عربن ہے جاؤ چائرولر ہے جاؤ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ملیر کے قبرستان کی جزمین جو رزت ہوئی بھی ہے ان پہ بھی قبضے کیا جا رہے ہیں مہربانی کر کے یہاں ملیر کے لیے دوزار ایکڑ پہ ایک بیگا قبرستان کی زمین علاق کی جائے اور جناب چیئرمن جناب چیئرمن جناب چیئرمن جناب چیئرمن یہاں ایک کیڈیٹ کالیج بنائے گا تھا جس کا نام تھا کیڈیٹ کالیج گڈاب مگر اس کیڈیٹ کالیج کے نام چینج کر کے اس کو کیڈیٹ کالیج کراچی کیا گیا اور اس میں ہمارے ملیر کے بچوں کے لیے داکھلا ممنون کرا جی گئی ہے مہربانی کر کے اس میں ملیر کے بچوں کے لیے اسپیشل کوٹا رکھی جائے اور میرا آخری مطالبہ جناب چیئرمن ہمارے پاس سراپی میں ایک لائف سٹارک کی بہت بڑی زمین پڑی ہوئی ہے ابھی ہم جب الیکشن کمپین میں ماتے ہیں تو لوگوں نے ہمیں ڈیمانڈ کی کہ یہاں ٹنڈو جہاں اگریکچر یونیورسٹری کی ایک کیمپس ملیر میں بنائی جائے تاکہ ہمارے بھی یہاں کے بچے اگریکچر جو ان کا ذریعہ معاش ہے اس کی صحیح تعلیم حاصل کر سکیں آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں عزت دی آپ نے ہمیں یہاں کر حسنہ دیا آپ یقین کریں کہ یہ ملیر کے لوگ عمران کتنا بھی کہیں اس ملون کو جو ابھی تاریخی شکر دی ہے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آئندہ بھی الیکشن میں عمران کان کو یہاں ملیر سے تاریخی شکر دی ہے ملیر کے لئے ملیر کے لئے